ایک شخص جس کے ٹویٹ نے تالیبان کی نیند اڑا دی ہے ایک شخص جو قابل کے گرنے کے بعد بھی گھٹنے ٹیکنے کو تیار نہیں ہے ایک شخص جو امریکہ کو تھیںگا دکھاتا ہوا کہہ رہا ہے کہ نہ ہم ویتنام ہیں نہ ہم تالیبان ہیں اور نہ ویت کون جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں امراللہ صالح کی ہمسکار میں ہوں روبیٹا لیاقت اور آج اس شخص کی بات کریں گے جو ہے اکیلا اور تالیبان کی پوری سینہ اس کے سامنے ہے لیکن وہ جھکے گا نہیں افغانستان کے اپ راشترپتی جی ہاں وہی افغانستان میں اس وقت موجود ہیں پور راشترپتی اشرف گنی کی طرح اپنے ملک اپنے لوگوں کو چھوڑ کر وہ کہیں بھاگے نہیں ہیں بلکہ تالیبانیوں کو چنوٹی دی رہے ہیں انہوں نے تالیبان کی پروہ نہ کرتے ہوئے خود کو دیش کا راشترپتی گھوشت کر دیا ہے امر اللہ سالے نے ایک ٹویٹ کیا منگلوار کی شام کو کیا اور سبھی کو حیران کر دیا انہوں نے لکھا کہ افغانستان کے سمویدھان کے مطابق راشترپتی کی انپسٹتی ستیفے مرتیو پلائن کی ستیتی میں اوپر راشترپتی راشترپتی بن جاتا ہے میں یعنی وہ فلال اپنے دیش کے اندر ہیں اسی لیے کاریواہک راشترپتی ہوں میں سبھی نیتاؤں سے سمرتن اور آم سہمتی لینے کی کوشش میں جھٹا ہوا ہے امر اللہ سالے اپنے ٹویٹ کو لے کر پہلے بھی کئی مرتبہ سرکھیوں میں رہے ہیں پچھنے مہینے سالے نے ٹویٹر پر ایک تصویر شیئر کی اور پاکستان کی دکھتی رکھ پر انہوں نے ہاتھ رکھ دیا انہوں نے لکھا ہمارے اتیاز میں ایسی کوئی تصویر نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی ہاں کل میں ایک بار کو ہل گیا تھا کیونکہ ایک روکٹ میرے اوپر سے اوڑ کر گیا اور کچھ میٹر کی دوری پر گر گیا لیکن پاکستان کی پریئر ٹویٹر ہملاوروں تالیبان اور آتنکوان اس تصویر کے آگھات کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں کوئی اور طریقہ کھوچی ہے سالے نے ٹویٹر پر جو تصویر شیئر کی وہ سن 1971 کی ایک اعتہاسک تصویر ہے جسے پاکستانی سینہ کے بھارتیہ فوج کے سامنے سرنڈر کرتے وقت ہی جا گیا تھا 1971 کی جنگ میں بھارت میں پاکستان کو بری طرح سے ہرا کر ٹکڑے کر دیئے تھے بانگلہ دیش کو آزاد کروا دیا تھا تالیبان اور پاکستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے امر اللہ سالے آخر ہیں کون ان کا جن 15 اکٹوبر 1972 کو افغانستان کے پنج شیر پرات بھی ہو گیا تھا چھوٹی سی عمرے میں وہ آنات ہو گئے تھے پہلی بار 1990 کے دشک میں گوریلا کمانڈر احمد شاہ مسود کے مارگ درشن میں انہوں نے یدھ لڑا پھر 1990 میں سالے ندن الائنس کے سجسے بنے 9-11 کے آتنکی حملے کے بعد سالے CIA کے لیے ضروری ایسٹ بن گیا ہے اس کے کارن 2004 میں افغانستان کی نئی خوفیہ ایجنسی ڈی ایس کنی نیشنل سیکیورٹی ڈائریکٹو ریج کی انہیں کمانڈ دی مانا جاتا ہے کہ ڈی ایس پرمک سالے نے پاکستان اور سیما پار مقبیروں اور جاسوسوں کا ایک وشال نیٹ ورک جمعیا تھا جہاں پشتو بولنے والے ایجنس ڈالیبانی نیتاؤں پر نظر رکھا کرتے تھے پھر آیا مارچ 2017 جب راشپتی اشرف گنی نے انہیں سرکشہ سدھار راجیو منتری کے روپ میں نیوکت کیا اس کے بعد دسمبر 2018 میں گنی نے انہیں آنترک منتری کے روپ میں نیوکت کیا اشرف گنی کی چناوی ٹیم میں شامل ہونے کے لیے 19 جنوری 2019 کو آنترک منتری کے پت سے سالے نے اسطیفہ دیا 19 فروری 2020 کو امرو اللہ سالے کو افغانستان کا پرتھم اوپر راشپتی بنائے گیا لیکن سالے کی طالبان سے نفرت کی وجہ پولٹیکل ہے یا پرسنل اس کا جواب ملتا ہے 2020 میں ٹائم میکزین کو دیئے ان کے انٹیویو میں جہاں انہوں نے بتایا کہ سال 1996 میں کٹر پنتیوں نے ان کی تلاش میں ان کی بہن کو پرتاڑک دیا تھا اور اسی وجہ سے ٹالبان کے بارے میں ان کا پرسپیکٹیو ان کا نظریہ پوری طریقے سے ہمیشہ کے لیے بدل گیا خبروں کے بطابق سالے راجدانی کابل سے اس وقت دیڑھ سو کلومیٹر دور پنج شیر گھاتی میں ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سالے کے ساتھ کون کون ہے ان کے ٹویٹ نے ٹالبان کے نیتاؤں کے بیچ کھلبلی مچا دی ہے اور اگر انہیں امریکہ بھارت جیسے دیشوں کا ساتھ مل گیا تو ٹالبان جو پیسفل ٹرانسفر آف پاور کی امید لے کر قابل پہنچا ہے وہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے امریکی راشپتی جو بائیڈن نے کہا تھا نا کہ امریکی سینکوں کو اس لڑائی میں مرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے جس میں افغان خود نہیں لڑنا چاہتے ہیں Well Mr. President امراللہ صالح نہ کیول افغانستان میں رکے ہیں بلکہ ٹالبان کو چنوٹی بھی دے رہے ہیں اب آپ تیہ کریے کہ لوگتنٹر کے جن مولیوں کا امریکہ خود کو رکھوالا بتاتا ہے کیا انہیں بچانے کے لیے وہ صالح کا ساتھ دے گا یا ٹالبان کے آگے نتمس تک ہو جائے گا اب آپ کو رکھے آگے